مقلنین کی پہلی دلیل تو ہو گئی فارغ وہ روایت تو پیش نہیں کر سکتے اب ذرا سنیے دوسری روایت وہ یہ پیش کرتے ہیں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکمیر کے بعد رفعہ دین کرتے تھے کہ رات سے فارغ ہو کر رفعہ دین کرتے تھے رکوع سے سر اٹھا کر رفعہ دین کرتے تھے اور دو رکھوں سے اٹھ کر رفعہ دین کرتے تھے غیر مقلدین اس کو پیش کرتے ہیں سنن نبی دعویت جامع ترمدی وغیرہ کئی اور کتابوں سے اس روایت کو بھی وہ اپنے دعویت پر دلیل بناتے ہیں یہ ان کی دوسری دلیل ہے اب اس روایت کے اوپر درہ تفسرہ سنیے مضبوط قسم کا اس میں ایک راوی ہے ابن ابی زناد اس سے راوی کے متعلق اختلاف ہے احناف کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے غیر مقلدین کہتے ہیں یہ راوی فقہ ہے احناف فقہت اس کی تضیب پیش کرتے ہیں مہدسین سے بہت ساری مہدسین نے اس کو ضعیف کرا دیا ہے اور غیر مقلدین اس کو شکا ثابت کرنے کے لیے مہدسین کے قبال پیش کرتے ہیں احل سنت والجماعترہ غور سے سننا اگر آپ تضعیف پیش کرو گے وہ توسیق پیش کر دیں گے آپ کہو گے کہ تضیب کرنے والے زیادہ ہیں وہ کہیں گے توسیق کرنے والے زیادہ ہیں جیسا کہ یہ چکر زبیر علی زی کھلا کرتا تھا اور اس نے بہت سی کتابوں میں کھلا ہے غلط ملط وہ ایک نقشہ بناتا تھا اپنے مطلب کے راویوں کو کبھی صحیح قرار دے دیتا کبھی زیب قرار دے دیتا اور توسیق کو تضعیف میں بہت سارے اقوال چھپا جاتا تھا اب ہم اس چکر سے نکل کر بات کرتے ہیں ابن ابی زنات کے بارے میں ہم پیش کرتے ہیں جرہ مفسر اور جرہ مفسر کے بعد توسیق کا اعتبار نہیں ہوتا توزیح القلام میں غیر مقلد ارشاد اللہ اصلی نے یہ بات لکھی ہے جرہ مفسر ہو اس کے بعد توسیق کا اعتبار نہیں ہوتا اگر تو ہو گئی جناب ابن ابی زنات پر جرہ مفسر تو اب اس کی جتنی مردی توسیقات پیش کرتے رہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی محدث ابن حبان المتوفاتین سو چمون عجری فرماتے ہیں کان امیمن ین فریدو بالمقلوباتی حنیل اثباتی وہ فرماتے ہیں کہ یہ سکر آمیوں سے بہت سی اُلٹ پُلٹ روایات بیان کرتا ہے تنہا ہو کر کہتے ہیں یہ کام یہ کیوں کرتا ہے وَقَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوْءِ حِفْزِهِ اس وجہ سے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے وَقَثَرَتِ خَطَئِهِ اور دوسری وجہ کہہ ہے کہ یہ کسیر الخطار آمی ہے بہت سی ادھا غلطیاں کرتا ہے یہ دونوں سی الحفظ کسیر خطاب حافظہ کا کمزور ہونا بہت سی ادھا غلطیاں کرنا ارشاد اللہ کسیر سامنے لکھا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں باتیں جرہ مفسر ہیں اور انہی ارشاد اللہ کسیر صاحب نے اپنی کتاب تضیع القلام میں لکھا ہے جرہ مفسر کے بعد توسیق کا اعتبار نہیں ہوتا تو وہی بات ہم یہاں کہتے ہیں چونکہ ابن عبیز زناد پر جرہ مفسر ہو چکی ہے لہذا اس کی تم جتنی مردی توسیقات پیش کرتے رہو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور یہ راوی زیب ٹھہرے گا آگے محدیس ابن عبان نے ایک اور بات فرمائی ہے وہ بھی سن لیجئے فَلَا يَجُودُ الْإِحْتِجَاجُ بِ خَبْرِهِ اِذَنْ فَرَضَ فرماتے ہیں کہ جب کسی حدیث کو بیان کرنے میں یہ منفرد ہو تو پھر اس کی روایت کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے کتاب المجروحید جلدہ نمبر دو صفحہ نمبر چھپن محدیس ابن عبان کی اسکول سے کیا بتا چلا یہ راوی کثیر الخطہ ہے صحیح الحفظ ہے کسی روایت میں تنہا ہو تو وہ روایت موتبر نہیں سمجھی جاتی یہی بات زبیلی زی نے بھی لکھی ہے اس نے پتا کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی راوی اس نے نور العینین میں لکھا ہے اصول بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی راوی اس کی اصل عبارت سنا دیتے ہیں تاکہ کوئی مندہ یہ نہ کہہ دے کہ اس نے اور بات لکھی تھی آپ کوئی اور بات پڑھ رہے ہیں نور العینین میں اس نے لکھا صفحہ نمبر جناب 63 پر کہ جو راوی جو کثیر الغلط کثیر الاوہام کثیر الخطہ اور صحیح الحفظ وغیرہ راوی ہو اس کی منفرد حدیث ضعیف ہوتی ہے نور العینین صفحہ نمبر 63 پر بیان زیدہ لکھا کثیر الغلط ہو کثیر الخطہ اور صحیح الحفظ ہو اس کی منفرد روایت ضعیف ہوتی ہے تو جناب یہ ابن ابی زناد کثیر الخطہ ہے صحیح الحفظ ہے اور حضرت علی رضی اللہ کی روایت میں وہ منفرد ہے لہذا اس کی وہ روایت موتور نہیں سمجھی جائے گی رسیہ غیر مکاللدین آپ کیا کرتے ہو کیوں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو روایت تو ضعیف ہے تم صحیح بنا کر پیش کرتے ہو اس پر جناب فسر ہے اس لیے توسیح کا اعتبار نہیں اور صحیح الحفظ ہے کثیر الخطہ ہے منفرد ہے اس کی روایت سے اس صدلاب نہیں کیا جا سکتا یہ تو کی ایک بات دوسری بات سنے آپ اس روایت میں بھی ابن ابی زناد سے خطا ہوئی ہے جو محدیس بن اباں نے کہا نہیں یہ بہت خطائیں کرتا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں لکھا ہے حدیث ابن ابی الزناد الخطعن وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی الزناد کی یہ حدیث خطا ہے کیوں ابن ابی الزناد کے علاوہ دوسری حضرات وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ تکبیر کا لفظ بولتے ہیں رفع یدین کا لفظ نہیں بولتے ان والی روایت سے ہی ہے ابن ابی الزناد کی یہ روایت خطا ہے دو باتیں ہو گئی محدث ابن عدی نے فرمایا الکامل میں انہوں نے اس کی چند روایتیں بیان کی ہیں موسیٰ بن اقبا سے اور باتیں فرماتے ہیں کہ ابن ابی الزناد کی موسیٰ بن اقبا سے اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں جن روایتوں میں اس کا کوئی مطابع نہیں ہے یعنی یہ موسیٰ بن اقبا سے ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جس میں یہ تنہا ہوتا ہے اور وہ روایتیں قابل استدلال و حجت نہیں ہوتی کوئی بندہ بھی اس کی تائید نہیں کرتا ایک اور بات سمجھئے ابن ابی الزناد کے بارے میں توسیق تذیف سے ہٹ کر میں اصولی باتیں کر رہا ہوں جرام مفسر کے طور پر علامہ ابن عجر اسکلانی نے لکھا تقریب التحضیم میں صدوکن یہ سچارہ بھی ہے تغیر حفظہو اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا لمہ قدیمہ بغداد جب یہ بغداد آیا پہلے یہ مدینہ میں تھا پھر یہ بغداد میں آیا جب یہ بغداد آیا اس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا اور اس سے جو بندہ روایت کرتا ہے سلمان بن دعود الحاشمی وہ بھی بغدادی ہے تو پتہ چلا کہ سلمان بن دعود بغدادی نے اس سے یہ روایت اس کے بغداد آنے کے بانکل کی ہے اور یہ بغداد آنے کے بعد ہمیشہ وفا تک بغداد میں ہی رہا ہے تغیر حفظ کے بعد اس نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس نے ارشاد اللہ قصدی نے لکھا توضیح القلام میں دوسرے کے ارمکلدین میں بھی کہ جب کوئی تغیر حفظ والا رابی اپنا حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کرے تو اس کی وہ روایت خجت نہیں سمجھی جاتی لہذا ابن ابی الزنات کی اس روایت کو خجت نہیں سمجھا جائے گا اس کے ساتھ آپ ایک اور بات بھی یاد رکھیں وال لوگ اشاری کرتے ہیں اور حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ رہے کی توسیق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس روایت پر ان کے منہ سنیے ذرا عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے بازے پوچھا ابن ابی الزنات کے متعلق کیسا بند ہے فرمایا ضعیف ضعیف روی ہے نمبر دو ان کے شگیر محمونی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت سے ابن ابی الزنات کے متعلق فرمایا ضعیف الحدیث حدیث میں یہ ضعیف ہے یہ دونوں حوالے کتاب الزعفہ اکیلی میں موجود ہیں نمبر دو صالب بن احمد نے اپنے باو سے پوچھا کیسا بند ہے انہیں فرمایا کہ مستعرب الحدیثی حدیث میں بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے جو بندے امام احمد کی اس حدیث پر تصحیح پیش کرنی چاہیں گے بطور پکی کے ان کے سامنے یہ تینوں حوالے پیش کر دینا اور حضرت امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمیدی میں اس روایت کو صحیح کہا ہے یہ بہت عجیب بات ہے پہلی جلد میں امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے خود حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ابن ابی الزناد کی تضعیف نکل کی ہے اور دوسری جلد میں جا کر اس کو صحیح قرار دے دیا جب وہ ضعیف روی ہے تو اس کے لئے صحیح کیسے ہو گئی یہ بہت عجیب و غریب بات ہے تو ہماری بطوں کا خلاصہ کہہ ہے ابن ابی الزناد کسیر الخطا ہے صحیح الحفظ ہے اور غیر مکلدین کے ہاں یہ جلدہ مفسر ہے اور جلدہ مفسر کے بعد توسیح کا اعتبار نہیں ہوتا اور دوسری بات کیا ہے اگر کوئی روی قسید الخطا سے حفظ ہو اس کی روایت منفرد ہو تو اس کی وہ روایت نہیں لی جاتی یہ بھی اس روایت میں منفرد ہے اس کی اس کی روایت نہیں لی جائے گی نمبر تین جب کسی روی کا حافظہ متغیر ہو جائے تو حافظہ خراب ہونے کے بعد والی روایت موت پر نہیں ہوتی اس کا حافظہ بغداد میں خراب ہو چکا تھا اس سے روایت لینے والا بھی بغداد دی ہے لہذا یہ روایت بھی موت پر نہیں سمجھی جائے گی اور چونکہ یہ خسید الخطا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے بقول ابن ابزینات کو اس روایت میں خطا لگی ہے لہذا اس کی یہ روایت بھی قابل حجت و استدلال نہیں رہے گی لوگ اہر مکلدین دوسری روایت سے بھی تمہارا ہاتھ خالی ہو گیا تو پتہ جلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے شروعے رفعہ دین کرتے تھے جناب اگر یہ روایت ثابت ہوتی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ضرور اس پر امر کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے صحیح سن سے مروی ہے جیسا کہ میں پچھلے بیان میں بتلا بھی چکا ہوں صحیح سن سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہلی تکبیر کے علاوہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے اور اس روایت کے تمام رابی ثقہ ہیں اگر یہ روایت صحیح ہوتی حضرت علی ضرور عمل کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اس پر عمل نہ کرنا تکبیر تعلیمہ کے علاوہ رفعہ دین نہ کرنے والے موقف کو اختیار کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مقلدین والا رفعہ دین ثابت نہیں ہے تکبیر تعلیمہ کے بعد رفعہ دین نہ کیا جائے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل